اگر انہیں شوڑی ہوتی ہیں پر وہ کیا کرتا ہے وہ پاؤں پڑھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا رو چاہے اتنا روتا ہے کہ ماں کے طرح چاہے اگر اچھا جاؤں ماں کر لیا اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو یہ ایسا طبقہ پیدا کرو جو علمہ کے پاؤں پڑھ کے روے اور اتنا روے اتنا روے کہ اللہ کو تر چاہیے اللہ کو رحم آنے ایسے بھی تو کرتی رہی بارسیں رکھ گئیں پہاڑوں پہ بارسیں بن ہو گئیں ناران کو چھوٹنے اوپر جہاں سے بادل ہٹا نہیں تھا ایسی جھوٹ تھی کہ کھال جلپی تھی چشمیں خوش دریاؤں کا پانی ایسے جیسے نالے کر لیا پہاڑوں کی برس بگل چکی ہے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہ اس جنگل ہے اس سے زیادہ اپنی چاہی نشانیاں دکھائے گا کہ نئے ناراض ہو سکتوں بہت سباد میں بارسیں نہیں ہو رہی تو یہ تو بڑی بات نہیں یہ تو پہلی سم ہوتی ہے ناران اور کاغان کی چھوٹنے پہ بارسیں بند ہو گئیں تو کوئی رونے والے گاو کہیں سے جو رو کے اللہ کو منا لے چلو تم نہ کرو سبا کوئی رونے والے گاو تو مجھے تو عیاشی چھوٹ نہیں سکتی چلو اتنا تو کرو کوئی ایسی طبقہ ہر محلے میں پیدا کرو جو اللہ کے سن میں جڑ گر آئے مچل جائے لوٹ کوٹ جائے مہدی کے زمانے میں کہتا آیا حرور رشید کا والد نہبی منصور کا بیٹا بڑا زور لگایا پھر بارس نہ ہو تو آج کے نہروں کے جال کے باوجود ہماری زمینیں بہجر ہو گئی بارس کے مہنے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں دس فٹ پہ پانی تھا آج چالیس فٹ پہ پانی جاتے تھے نہ حکمرانوں کو ذمہنے آ رہا ہے نہ عوام کو ذمہنے آ رہا ہے جل اللہ ناراض ہو سکا ہے اس کو منائے جائے کہت آ گیا بڑا زور لگایا عوام طرف گیا ایک رات تو لیٹا ہوا تھا اس کا قادم اسے دبا رہا تھا کہہے گا کہ کہہانی تو سناؤنے را دل بڑا اداف ہے رہا کے لئے بے چہم ہیں دھوکے کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا اس نے کہا بادشاہ سلامہ انگر الممینین ایک لو مڑی تھی سفر پہ جانے لگیں تو اپنا بیٹا گوش جنگل کے بادشاہ کو دے گئی شیر کو سب سے طاقت رہے ہیں میرے بیٹے کی حفاظت کریں اس نے کہا ٹھیک ہے تیری امانت ہے اس نے اپنی کمر پر اسے بٹھا لیا یہ گرہ بڑی کے بیٹے کو اپس کے چلتا کوئی اس کے قریب نہ آتا اڑتے اخواب کی نظر پڑی اس نے اوپر جا کے جھپٹا مارا اٹھا کے لے گیا اخواب تو طاقتور بھلا ہے شیر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا تو جنگل کی بھلا ہوتی تو پنجہ آدمائی درسا اس کے چاہ لڑکا ہے جب لوگ بڑی واپس آئی اس نے کہا بہن سلامت میرا بیٹا کا بہن اگر وہ کوئی جنگل کی آفت ہوتی تو میں اس سے تکھر لے وہ تو آسمان کی آفت کی اس سے میں کیا لڑکا اس نے کہا امیر المہنین بھارشوں کا بند ہونا اگر زمین کی آفت ہے تو تکھر لو اور اگر یہ آدمان والی کی آفت ہے تو اس سے کون تکھر لے سکتا ہے اس کو منانا ہے تو کوئی زمین پر بارش برسا اپنے آنسوں کی شاید اوپر والد کو کرم آ جائے رحم آ جائے یہ سننا جائے کو اٹھا بزو کیا مسلح رکھایا اور اللہ اکبر نماز میں کھڑا ہوا جون رویا جون رویا پر سجدے میں سر رکھا ہے ایسا رویا کہ رات ساری روٹ سے روٹ سے دلک سے گزری ادھر بغداد کی پر زمین اس کے آنسوں سے پھنڈی ہوئی ادھر رحمت سے الہی کے در کھل گئے اور پوری عبادی سلطنت کو بابلوں نے بھانک لیا اور موسلہ بھار بارشوں کے دہاں میں کھل گئے ایک آدمی کے رونے میں اللہ کی رحمت کو اتار لیا ارے خود نہیں شعبہ کرتے ہو تو کوئی ایسے لوگ پیدا کرو جو اللہ کو رو رو کے منعیں کہ اللہ مہربان کرتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی منی ہے جو امت کی دلکتی کشتی کو نکال پکے احساس جنہاں مٹھ چکا ہے اللہ کی نافت کرنے سے در مٹھ چکا ہے ایسی پرخ خطر سڑک ناران کی اور گاریاں سیل سے گزر رہی اور گامیں بھور بھور سے بجرے اور پہاڑ کی چوٹنوں تک آواز جا رہی کہ ان ظالموں کو اتنا میلے چاہت نہیں کہ ذرا اگر سیریں بہت گیا تو ہزاروں سوچ کنہار کا خوشنات دریار ان کی لاش نہیں ان کی گاری کا بھی مفتر نہیں دے گا کہ کہوں کے لئے اتنی دلیل آگئی ہے اور اتنا احساس جہاں ختم ہو چکا ہے یا کہ اللہ کے وقت سے اجتماعی سویہ خرص سویہ خویہ ساکب کا لاؤگے راتوں کو اچھوکے اللہ کے سامنے روئے اور اس سے منائے کہ یا اللہ مسئلہ حل کر دے امت برباد ہو گئے اللہ کو منائے بغیر کام نہیں دے گا یہ ہے تبلیف کا کام کہ ذہر خر کر کر صرف کر لوگوں کی ملتیں کرو اب لوگ چیانے سے مہم چاہت ہے تین لگا تھا کیسے سمجھائیں اس وقت کی سب سے بڑی صدا سب سے بڑی ضرورت تبلیف کا کام ہے آج دھر رہنا ظلم عظیم ہے ظلم عظیم ہم کوئی بھوکا کتا نہیں دیکھ سکتے رو جو ایسے بھوکی نظروں سے دیکھ رہا ہو بھوکی نظروں سے کتا بھی دیکھتے تو دو چار نوالے آدمی اس کے آگے بھی دار دیتے ہیں تو دے بھی نہیں خواہ سکتا انسانیت جہنم میں جلی نقل کی نقل موسیقی میں ڈوب گئی جا جرسود میں ڈوب گئے عرصیں بے پردد میں ڈوب گئیں معاشرت مغرب کی طرف سرد گئی سفت گئی بلکہ زکڑی گئیں اور پھر ہم اپنی نمازوں سے بہاہم نوازی ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی یہ بلا جرم ہے یہ بلا جرم ہے کہ انسان جہنم کی طرف جائے اور ہمیں یہ خیال دینا ہو کہ یا اللہ میں یہ تیری آج سے نکالنے سے لیتا کروں میرے بھائی اللہ کی قدم آج کی نواز وقت نواز وقت اخبار میں نہیں ہے آج کی نواز وقت تبلیغ کا کام ہے یہ سبائی وقت ہے یہ نواز وقت ہے یہ نبائی ملت ہے یہ سبائی ملت ہے کہ مسلمان اس سے توبہ کروانے کے لیے دردر درو دھر دھر درو لیرنا جب اللہ کا دروازہ کھولا اور اس کا کھولا اگر حرکت میں آیا تو نہ مسجد بچے گی نہ مندر بچے گا نہ نمازی بچے گا نہ بے نمازی بچے گا نہ حد ہی بچے گا نہ بے حد ہی بچے گا بے چھولاک کا بے رحم ریل آیا ہے تو پھر وہ نمازی بے نمازی میں تفریق نہیں کرتا ایک قبطے میں ضرور تفریق کرتا ہے ایک میں ضرور تفریق کرتا ہے جو اور کوئی گنوحی سے بتانے کے لیے دردر پر گھر گھرتے ہیں ان سے عذاب حجاتے ہیں ریل حجاتے ہیں ہم حرام ہیں جبوری میں گیا جشت میں گیان کرنے راستے میں دادر کا گاؤں آیا دادر جو گاؤں ہیں جہاں پچھلے سال اللہ کا عذاب آیا تھا بارش نہیں سی وہ بار میں بارش کا تفاہ میرے لائے گاؤں گے گا بارش نہیں سی وہ پتھوں کی بارش ہوئے اس داؤں پر پیشے ایک پہار ہے وہ پہار پتنی شیطے تھے کہ ایک گھپ اندھیری راہ بجلیاں ہزاروں پرک سے کڑک رہیں برک رہیں بجلی میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ پہار کو چیر دیں یا پہار کو پھار دیں لیکن ہم اسبار کی دنیا سے لوگ ہیں اپڑار میں لکھا پہار پہ بجلی گری اور وہاں سے پتھر توپے اور وہاں سے گاؤں میں گس گئے وہ کوئی بجلی کہاں مجھے مطلعہ در نہیں آیا چونکہ ہزاروں چند وزنی پتھر آئے تھے گھروں کے اندر بیڈروم پورے کے اندر کوئی پیشے تین چار میل سے پتھر آیا ہے اور آکر سوکے ہوئے کے اوپر آکر سو گیا ہے اور انہیں ابدی میل سولا دیا ہے پتھروں کی بارش آئی ہے اس طرح پتھر آئے ہیں کہ ان کے نہ کوئی لڑھا سکتا ہے اور ایک بلندی ایسی بلندی نہیں جس سے ہزاروں من وزنی شیطان زرب کے نیچے آئے وہ ایسی نوکیلی شگانے تھیں تو ان کو ان کو ہلانے ہی مشکل ان کو اوپر کی چوٹی سے بھی تھیں تو چند رجعہ پر کھڑی ہو جائیں یا آگے جاری نہیں سکتی ان میں ایسی نوکیں تھی ایکا غزم تھا بچہ نہیں تہنسی طاقت تھی اور وہ پانی کی وجہ پتھروں کا کھلا گیا اور وہ ایک دو من کا نہیں تھا سو من سے کم وزنی کو پتھر نہیں تھا سو سو دو دو سو من کے پتھر اگر دو دو ہزار من یوں آئے ہیں یوں آئے ہیں اجتہا کی طرح سنکارتے ہوئے خیلات کی طرح بیستے ہوئے بجلی کے طرح جرشتے چمکتے ہوئے پورے گاؤں کو بہا کے لے گئے لاتیں بھی نمیلی اندر میں کچومر نکل گئے اور کیا مرد کیا عورتیں عورت کا نشان بن گئے مرد بچی میں کھڑا ہیا زبان بند ہو گئی او مولا یہ پتھر تو فیصلہ باب پہ پڑنے چاہیے یہ لاہو پہ پڑنے چاہیے یہ کراکی پہ پڑنے چاہیے اسلام آباد شورت پہ پڑنے چاہیے پاکستان کے ہر گاؤں کے لئے پتھر پڑنے چاہیے کیونکہ ہر گاؤں تجھے آج للکار رہا ہے پہنچے سہاروں میں دش پہنچی پڑی ہے کیونکہ ہر جگہ عوریانی نات رہی ہے ہر جگہ دھنا کی دعوت قائم ہو چکی ہے یہ پتھر تو ہر جگہ پڑنے سے اللہ تعالیٰ شکرہ تو نے ہمیں بچاہ لیا پہنچے یہ پتھر پہ سلام پہ پڑھتے ملکان پہ پڑھتے خانوال پہ پڑھتے سلام بے نیہ چلنوں پہ پڑھتے اپنی گفتی کا نام یہ وہاں پڑھتے سلام بے پڑھتے نیہ چلنوں پہ پڑھتے اس پورے ملک کے ایک گھر پہ یہ پتھر پڑھتا پہ میرے ملکان پہ شکرہ تو نے ہمیں بچاہ لیا والی اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہمارے نبی سے آگا تھا تیری ساریوں میں سے برواہ نہیں کروں گا ایک جرہ کو پکڑ کر دوسرے سے کہوں گا دوبہ دروہ میں تیری بھی آگا ہوتی ہے اس ریلے کی زد میں ایسے جو ریلہ آیا پھر رات اندھیری تھی رات اندھیری ایک نالہ کا پانی کا لوگ سمجھے پانی کا کھیلہ آیا ہے تو نالے کے لوگ بھاگ بھاگ کے ادھر آئے بھاگ کے اندھیر میں دوسری طرح آئے وہ دوسری طرح پکڑ آیا ہے تو ان کے نمیرے والا دانے کے لیے تو وہ سمٹ سمٹ کے وہاں آئے یہاں پانی دنیا آئے ہیں یہاں پہ چیز نہیں آئیے ہیں والے پھاگ کے ادھر آئے پھدر والے پھاگ کے ادھر آئے ہیں جب ساری کرمین میں جمع آئے پہ پیشے پپھروں کی بارشنوں کو آگے یا دریائے پنہار کی جاکہ موجوں کے حوالے کر دیا دو بھائیس اور لاشیں مل سکتی باقی پتہ نہیں چلا ساہاں گا ساہاں جا کے پھاگ ہو پکھر ہوئے نہ گا کوئی بیگروم میں نے دیکھے جن میں آج بھی چطانیں پڑی ہوئی کہہ رہی تھیں کہ یہ چطان فیصلہ باگ بگر سکتی ہے یہ بینڈوں کی چوٹنوں پر گر سکتی ہے یہ چوٹ سوروں کے سر پر پڑھ سکتی ہے اور تمہیں یہ جانیوں کے سر پر پڑھ سکتی ہے شرابیوں جواریوں پر پڑھ سکتا ہے تمہیں سمجھلنے کا مطلبی ہے میرے بھائیو عبرتان شام کا عبرتان شام کہ اللہ کتنا صاقت رہے اور ہم کتنے سیدہ صلیر ہیں کہ اے کہ اللہ کو لکار رہے بکار رہے ہیں پر لے جو تمہیں ہمارا کرنا ہے یہ ہم کر رہے ہیں کتھروں کی بارش کی کتھر ہوتناک اگر اللہ اس کو یوں کرا دے دنیا سہت تہنسو کر رہ جائے میرے بھائیو اللہ کی طفل توبہ کا وقت ہے لوگوں کے گھر ہوتھروں وہاں ایک کچھا گھر کھڑا ہوا ہے ادھر بھی گھر تباہ ہوئے ادھر بھی گھر تباہ ہوئے ایک کچھا گھر کھڑا ہوا ہے یہ کیسے بچ گیا اس کو کس نے بچایا سائنس پیل ہے سکر وہ گھر بھی کچھا ہے اور ان پتھروں نے بڑے 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 بڑی پتھر کی دیواروں کو ریت کی طرح بہا دیا اے کچھا جھوپڑا کھڑا ہوا ہے اور اگر یہ جھوپڑا ہے اس کے ادھر بھی پتھر پڑے اس کے ادھر بھی پتھر پڑے پتھر آکے اچھلکے اس کے گھر پر اوڑتے ہوئے آگے جا گریں پر اس بجھے کو بچایا وہ اللہ کی راہ میں سرنے والا ایک بابا تھا وہ جتنے والا تھا وہ اللہ کو اللہ کا قلام سناتا تھا اگر وہ آئی ہے اللہ کی عذاب کی لیر تو اس نے اس وقت میں اس کے ادھر دینے شروع کر گئی تہجت کا وقت اس نے ادھر دینے شروع کی ادھر دنش تیسے لی گئی اور اکثر غارم سے ہٹتے چلے گئے آہیں دیواریں ٹھوٹتی چلے گئیں اکثر کی دیواریں روحے کی دیواریں نم بن گئیں اور اس کچھے دھر کو آنسن آئی اس کچھے دھر کو آنسن آئی جو اہوں کو بچانے کے لیے در در پھرے گا یہ رب اسے کس طرح ہتایتے دکھائے گا جس سے زیادر کبھے دھر بچا کھڑا ہوا ہے جس سے میں چشمدیس بہا ہوں بھائیو آج کا کام تبلیغ ہے تبلیغ ہم دیوانے نہیں ہیں کہ دھر دھوڑ کے نکل جاتے ہیں بھائیو اللہ کے واسے یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ آج کا فرض عین ہے فرض عین تین دن ایک اور نہیں تو تین دن ہی دے دو سال کا چلہ ہی دے دو وہ بھی کھا کے بچے انہیں ہیں گھروں سے چار ہے وقت نہیں چھوٹا بکان نہیں چھوٹی اچھا اللہ کے واسے تین دن کے لیے سا چھوڑ دو تین دن تو ہر مہینے باقاعدہ نکلو مسجد کے تو قومن بنو اس مسجد کے تو فرض ہر نماز کر چھے 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 میرے گلے کی ایک ایک تار ہتھی ہو گئی ایک ایک رگ میں درد بچ گیا فرض نہیں میری نیت تھوٹی ہے یہ عمل کھوٹا ہے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں وہی بھگر ہے وہی بھگر ہے اللہ ہی جانے اتا اللہ شاہ جیسے خطیب نے کہا تھا تو میں اتنا قرآن سنایا پچھوں کو سناتا تو مہین ہوتے سرچر کو سناتا تو سفا بن جاتی ماتوں کو سناتا تو تم جاتی ساتھوں کو سناتا تو سفا تھی باتوں کو سناتا تو برد جاتی پچھوں کو سناتا تو سناتا تو چل کرتے پر پتہ نہیں تم پنجاب کے لوگ کس خمیر سے بنے ہو کس مقتی سے بنے ہو کہ تم ہر چیز سے باقی ہو کر اللہ کو للکار رہے ہو یہ تو میرے الفاظ ہیں ساکھ آپ کے الفاظ تو تشلی سے میرے بھائیوں اللہ مجھے بڑے بلو سے لکھائے میں بھی آتنے سے ہوں یہ جلاللہ کے آج اللہ علی مجھے مرتب کر جو اس کو تاکت ہے کہ یہ کوئی میرا بول یہ بڑا ہی قبول نہ بن جائے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم نہیں سمجھتے میں جلال سے در گیا ہوں اللہ نہیں ہے بے نیاز سے نبیوں کے دوزوں سے ایمان سلط کر لیا نبیوں کے دینوں سے ایمان سلط کر لیا اللہ بے نیاز ہے اسے میری ضرور منزعات کی ضرورت نہیں ہے صوری مرض میں میں یہ بات کہہ گیا اللہ اسے بڑا ایمان تابعنے بچائے ایمان بنائے اسے فقر تابعنے پنائے اسے تکبر یہ تقبرانہ پنائے لیکن میں اللہ سے پناہ منطان ہوں کہ اللہ سے تکبر کا بول نہ بنائے بتائیے تابعنے بنائیں میں کیا میری اوقات تھیا میں کیا میری حیثیت تھیا اللہ یہاں میں بیٹھے تمیں بیٹھ نہیں سکتا بلوائیں تمیں بول نہیں سکتا جلکو خیر در من صحیحات تنیانی تتبا ابو عبداللہ